ہلو دوستو کیسے آپ سب میں ہوں سندیب کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں سندیب کمار فٹنس دوستو آج کے ہماری ویڈیو کسی اکسرسائز یا کسی ڈائٹ پلان کے بارے میں نہیں ہے آج کے ہماری ویڈیو ہے پہلوانوں کی ایک خاص ڈائٹ کے بارے میں ایک سیکرٹ ڈائٹ کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا اکھاڑے میں پہلوان ایک خاص طرح کی ڈائٹ لیتے ہیں تو آج ہم آپ کو اس ڈائٹ کو پورا پروپر طریقے سے بنانے کا طریقہ بتاؤں گا کیا وہ سیکرٹ ڈائٹ ہوتی ہے جس سے ان کے اندر اتنی پاور اور اتنا سٹیمنہ آتا ہے تو ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو سب سے پہلے ہم تھوڑی سی سونک ڈالیں گے اس کے بعد ہم تھوڑی سی الائچی ڈالیں گے ان دونوں کے بہت سارے بینیفٹ ہے یہ آپ کے ڈائٹ سسٹم کو اچھے رکھتے ہیں اس کے بعد ہم تھوڑے سے مگز ڈالیں گے مگز آپ کو پاور دیتا ہے آپ کی بوڈی کو اور ساتھ ہی آپ کے پانچن سکتی کو بھی بڑھاتا ہے بہت سارے بینیفٹ ہے اس کے یہ تینوں چیز ڈالنے کے بعد ان کو پہلے اچھی طرح سے دیرے دیرے ان کو کوٹ لو اگر آپ کے پاس یہ جو کنڈی ہے تھوڑی بڑی ہے تو اور بھی بیسٹ ہے اگر بڑی نہیں ہے تو تھوڑا دیرے سے آپ اس کو کوٹو کیونکہ اگر زیادہ جور سے کوٹو گے تو یہ باہر بھی اچھل کے چلے جائیں گے سٹارٹنگ میں تھوڑا سا ان کو دیرے دیرے کوٹ لو اس کے بعد پھر آپ سپیڈ بنا لینا اس کو اچھی طرح سے کوٹ لو رگڑ کے اور تو تب تک کوٹنا ہے جب تک یہ بلکل باریک نہ ہو جائے ان کو باریک کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن جب تک یہ پوری طرح سے باریک نہ ہو جائے نا بلکل پاودر نہ بن جائے ان کا تب تک لگے رہو اس کے اوپر اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے زیادہ نہیں بلکل تھوڑا سا تھوڑا سا بلکل نہ ماتر سا پانی ڈالیں گے اور پھر اس کو پھر رگڑیں گے اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا اور جور بھی لگے گا جان بھی لگے گی ڈالیں گے 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 پہلے جو پہلوان ہوتے تھے وہ سارے یہی چیز تو لیتے تھے بس ان کا یہ تھا کہ بھئی وہ بادام زیادہ لیتے تھے آج کل تو بادام کشی سے کھائے بھی نہیں جاتے اتنے اور کھا لیتا ہے تو حجم ہی نہیں ہوتے لیکن ان کے بادام کی جو ڈائیٹ تھی وہ زیادہ ہوتی تھے جب یہ سوکا سوکا سا ہو جائے نا ایسے بادام سوکے سوکے لگے تو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال دیا گیا بیچ میں تاکی یہ تھوڑا سپیڈ سے چل سکے اس کو باقی بھائی سائر میں کیا بولتے ہیں وہ نہیں پتا اس کو کنڈی اور اس کو کو کتکا بولتے ہیں پانی ڈالنے سے تھوڑا سا ہی ہوتا ہے بھی یہ تھوڑا سپیڈ میں چلتا ہے چکنے ہو جاتے ہیں بلکل باریک پیسٹ بنانا ہے اس کا جیسے ہم پروٹین لیتے ہیں سپلیمنٹ ہوتا ہے اس طرح سے بلکل باریک کوٹ کوٹ سائیڈ میں لگ جاتا ہے اس کو اتارنا ہے کیونکہ اگر یہ سائیڈ میں لگا رہے گا تو یہ ایسے ہی کرڑا کرڑا رہے گا سخت ہو جائے گا باریک نہیں بنے گا اور جب اس کو پینے کے ٹائم پر پھرئی ہے دکت کرے گا اس ٹائم تو سارے کو اچھی طرح سے مکس کرو رگٹتے رو برابر سارے کو یہ دیکھو کتنا باریک پیسٹ بنانا ہے یہ جب تک اس کو کوٹنا ہے جب تک یہ بلکل پیسٹ نہ بن جائے اس کے اندر تو مڑا سا بھی کچھ اور نہیں رہنا چاہیے بادام یا الائچی یا سوپ کچھ بھی ہلکے بھول کی نہ بچنے چاہیے نہیں تو پینے کی ٹائم پہ پھر وہ جیسے کنکڑ چوبتے ہیں نا ایسے چوبے گی تو اس کو ہم نے اچھی طرح رگڑنا ہے تھوڑا سا اور اس میں پانی ڈالیں گے اس میں دودھ بغیرہ نہیں ڈالنا پانی ڈالیں گے اب اس میں کچھ بھائی دودھ بھی ڈال لیتے ہیں لیکن ہم ابھی پانی ڈال لیں گے حسنہ وایسے موشنلی تو اس میں پانی ڈالا جاتا ہے کچھ بھائی ہوگتے ہیں جو دودھ بھی ڈال لیتے ہیں جیسے بناتے ہیں اس کو باقی سب کے اپنے اپنی اچھا ہے جس کو جو ٹھیک لگے وہ ڈال لو میں صرف آپ کو اس کو بنانے کا طریقہ بتا رہا ہوں ایک بار اس کو گھر پہ ٹرائی کرنا اور اگر آپ کو یہ چیز پسند آئے نا تو ایک بار کمنٹ کر کے ضرور بتا نہ کہ آپ کو یہ کیسی لگی کیونکہ بہت سارے نئے بچوں کے میرے پاس یہ کمنٹ آئے تھے اتھر پہلوان کی جو پاور اتنا سٹیمنا ہوتا ہے ایک ان کا فیجی کے ایک الگ دیکھتی ہے تو ایسا کیا لیتے ہیں وہ پرانے ٹائم سے ہی ان کی یہ جو ڈائیٹ آنا سرو سے ہی چلی آ رہی ہے اب یہ پروٹین وغیرہ سپلیمنٹ وغیرہ تو ابھی آئے ہیں بٹ پرانے ٹائم سے ہی پہلوان کی یہ ڈائیٹ سرو سے ہی چلی آ رہی ہے اور اگر آپ کبھی اکھاڑے میں گئے ہو تو آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ یہ کنڈی اور یہ کتکہ ہر اکھاڑے میں آپ کو ملیں گے باقی آج کل تو آپ کو پتہ ہی ہے مہنت کرنے والے بچے بھی کم رہ گئے ہیں تو کنڈی کتکے کی جگہ ہے اس نے لے لیے مکسی نے لیکن جو صحیح میں پہلوان ہے وہ اس کو ہی پریفر کرتے ہیں کنڈی اور کتکے کو تو یہ دیکھو کتنا جبردست پیشٹ بن چکا ہے ہمارا ایک نمبر کا پیشٹ بنایا ہمارا بھی اس پہ چاہو تو اور بھی رگڑ سکتے ہیں باریک کریں بٹ ہو چکا ہے لگ بگ لگ بگ کی تیار بلکل باریک پیشٹ تیار ہو چکا ہے یہ دیکھو بلکل باریک پیشٹ تیار ہوئا ہے کوئی اس میں کنکڑ جیسی کوئی چیز نہیں ہے جیسے رہ جاتے نا ہوئی بادام یا کچھ اور کنکڑ سے رہ جائیں کچھ نہیں رہا بلکل باریک بن چکے ہیں تو ہمارا یہ پیشٹ تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو اس برتن میں نچوڑیں گے تو آپ چینی یا بورا لو اپنے ٹیسٹ کے لیے جتنا آپ کو ٹھیک لگے جتنا مٹھا آپ لیتے ہو اتنا لو اور اگر برف لیتے ہو تو برف بھی رکھ سکتے ہو اس میں بٹ میں برفیوز نہیں کرتا اس لیے میں برف نہیں لوں گا اس میں ہم اس سارے پیشٹ کو اس میں ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے یہ ساتھ ساتھ ستر بیدام کا ہوگا یہ لگ بگ لگ ساتھ ستر بیدام ہوں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہوگا کہ پیور پاور جو ہے وہ نکل کے یہاں آئے گی اور اس نے اس کو آپ نے بار بار نچوڑنا ہے جب تک اس کا کافی ٹائم تک آپ اس کو نچوڑنا ہے کیونکہ یہ نکلتا رہے گا اس کے اندر سے ایک بار نچوڑ کے اس کو نہیں چھوڑنا کبھی ایک بار جو نکل گیا تو نکل گیا بہت نکلے گا اس کے اندر سے بہت کچھ ہوا ہے ساری جو اس کے اندر کی پاور ہے نا ساری اس برتن کے اندر نکال کے رہے ہیں آپ اس کو نچوڑتے رہو بار بار تو فائنلی ہمارا جو یہ ڈائیٹ تھی سکرٹ ڈائیٹ یہ تیار ہو چکی ہے اور یہ ہے وہ ڈائیٹ پہلوانوں کے جو سکرٹ ڈائیٹ ہے سکرٹ تو کیا ہے لگ بگ سبھی جانتے ہیں بٹ بنانے کا طریقہ نہیں پتا تھا نئے بچوں کو بہت بہت پاور پھول ڈائیٹ ہے اور جو باہر کا گند ہم کھاتے ہیں کوئی بھی چومین برگر کچھ بھی فاسٹ پوٹ بغیرہ اور بھی کچھ بہت ساری چیزیں یا کوڑ ڈرینک بغیرہ وہ سب چھوٹوں یہ چیز لو پیور سب سے بیسٹ ہے تو آپ ایک بار اس ڈائیٹ کو ٹرائے کر کے دیکھنا ڈھر پہ ٹرائے کرنا بنانے کی اور پھر بتانا کہ آپ کو یہ کیسے لگی تو آئی ہوپ دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکر کریں ڈائیو دوستو